اسلام علیکم پر مشتمل ہوتی ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے جو پلاس کا سیمبل ہے یہ بسی کے لئے اپریٹر ہے یہاں پہ یہ دیویین کا سیمبل ہے یہ اپریٹر ہے یہاں پہ یہ پلاس کا سیمبل اپریٹر ہے یہ پلاس کا سیمبل بھی ہمارے پاس کیا ہے اپریٹر ہے ٹھیک ہے اپریٹر کے اے بھی ہے یہاں پہ اے بھی ہے یہاں پہ ایم اپریٹر ہے این اپریٹر ہے ایکس اپریٹر ہے وائی اپریٹر ہے یہاں پہ z ہمارے پاس کیا ہے اگر ہم لکھتے جی 3 پلاس 2 ہمارے پاس کیا ہے 3 پلاس 2 یہ ہمارے پاس کیا ہے اپریٹر ہے اور باقی جو دو چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس 3 بھی ہمارے پاس اپریٹر ہے اور 2 بھی ہمارے پاس کیا ہے یہ بیسیکلی کہ اگر اس کو سولو کرے گا سولو کرنے کے بعد ہمیں ایک سنگل ویلیو ریزرڈ کو ریٹرن کر دے گا اسی طرح آگئے اگر سپوس مائنس وان ہوتا تو پھر یہ اس کو بھی سولو کرتا یہ بھی ہمارے پاس مائنس کا بھی یہ بھی اپریٹر ہے اور 1 ہمارے پاس کیا ہے اپریٹ ہے اس کو سولو کرنے کے بعد ہمیں ریزرڈ کو ایسا سنگل ویلیو ریٹرن کر دے کمپونڈ آسائنمنٹ سیٹمنٹ کیا ہوتی ہے is used to assign a value to many variables multiple variables کو آپ ایک ہی ویلیو آسائن کروانے کے لیے کمپونڈ آسائنمنٹ سیٹمنٹ کو use کرتے ہیں یا آپ اس پوس ہم نے ایک زیمپل لکھی ہے x equal to y ہے اور y equal to 20 ہے اب y equal to 20 ہوگا y کی ویلی ہمارے پاس کیا ہوگی 20 ہوگی اور وہی ویلی ہم x کو assign کروارے ہیں اسی طرح a equal to b ہے b equal to c ہے c equal to d ہے اور d equal to 100 ہے اب a b c d چاروں کی ویلی ہمارے پاس کیا ہوگی 100 ہوگی یونری اپریٹرز وہ اپریٹرز جو ہمارے پاس ایک سنگل اپرینٹ کے ساتھ ورک کر سکتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں یونری اپریٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح ہمارے پاس minus ہے minus minus ہے plus plus ہے جو بھی ہم نے prefix اور post fix increment اور decrement پہ دیکھا ہے binary اپریٹرز کونس ہوتے ہیں وہ اپریٹرز جو دو اپریٹرز کے ساتھ ورک کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں binary اپریٹرز ہوتے ہیں minus ہے plus ہے steric ہے division ہے ہمارے پاس کیا ہے اور modulus ہے a subtraction کا سیمبل ہے b ہے اس کے بعد a plus b ہے ٹھیک ہے x divided by y ہے یہ ہمارے پاس کیا binary اپریٹرز ہیں منکہ جو دو اپریٹرز کے ساتھ ورک کرتے ہیں اس کی نسبت یہ ہمارے پاس کیا ہے x minus minus ہے plus plus a minus a یہ ہمارے پاس کیا ہیں یونری اپریٹرز ہیں جو ایک single values کے variable کے ساتھ بھی ورک کرتے ہیں ٹھیک ہے comments کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس کہتے ہیں comments program کے اندر وہ lines ہوتی ہیں جو execute نہیں ہوتی یہ بیسیکلی کیا program کی readability کو بڑھانے کے لیے use ہوتی ہیں ٹھیک ہے comments ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس single line comments ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس multi line comments ہوتے ہیں ٹھیک ہے single line comments کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کو آپ کوئی بھی program کے اندر statement لکھی ہے آپ نے اس کو آپ forward slash لگاتے ہیں دو forward slash لگاتے ہیں اس کے بارے میں statement کی ایک لائن کے اندر description لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس کہتا ہے compiler کیا کر دیتا ہے ان کو refuse کر دیتا ہے مینکہ ہمارے پاس ان کو compiler نہیں کرتا یہ کسی بھی program کی execution کا part نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ example ہے ٹھیک ہے double forward slash single line comment یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں multi line comments کون سے ہوتے ہیں یہ start ہوتے ہیں forward slash اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتی ہے steric اور اس کے بعد ہمارے پاس multiple lines اور ہمارے پاس اسی طرح steric اور ہمارے پاس forward slash سے ہمارے پاس یہ کیا ہوتے ہیں end ہوتے ہیں اسی طرح اس کی example ہے forward slash steric اور یہ ہمارے پاس کیا ہے multiple line comments ہیں اس کے اندرہ آپ تین لائنیں چال لائنیں یا دو لائنیں جتنی بھی لائنز آپ کی ہوں اس کے بعد steric اور forward slash سے یہ کیا ہوتے ہیں end ہوتے ہیں next ہے ہمارے پاس type casting ٹائپ کاسٹنگ کیا تھا process of converting ڈیٹا ٹائپ to a value during the program execution انکہ اگر آپ دو values کو process کروا رہے ہو تو ان کی values ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپ کو convert کر دیتے ہیں کسی دوسری ڈیٹا ٹائپ کے against ٹھیک ہے implicit کونسی ہوتی ہے وہ ڈیٹا ٹائپ کا ٹائپ کاسٹنگ جو ہمارے پاس automatically c compiler ہمارے پاس کرواتے ہیں ٹھیک ہے یہ کہتا ہے if the data type of apprains are different the value with lower ڈیٹا ٹائپ is converted into higher mean کہ Makesulture elevated movement які چاہہا کریکٹر ایک دو 一س کیletsی點 ہمارے پاس انٹیجر ہے آٹومیٹک کریکٹر کو انٹیجر میں convert کر دیتے ہیں انٹیجر وہنگ کو floatرڈ کر دیتے ہیں explicit type casting والے type casting جو آپ کا programmer پر فارم کرواتے ہیں اس کیلئے ہمارے پاس جو syntax یہ بिسکل ہمارے پاس کہتا ہے type ہوتی ہے ھو type سے مراد کیا ہے اس کے اندر ہم data type لگتے ہیں کس میں convert کروا رہے ہیں انٹ میں کروا رہے ہیں کسی بھی ویلیو کو فلوٹ میں کروا رہے ہیں ٹھیک ہے یا آپ کریکٹر میں کروا رہے ہیں جس پہ بھی آپ نے اس کو کنورٹ کروانا ہوتا ہے جو بھی آپ کی ایکسپریشن ہوتی ہے اس کو آپ بریکٹس میں اس طرح لکھ دیتے ہیں اس ڈیٹر ٹائپ کو اور اس کے بعد ہم کیا لکھتے تھے ہیں ایکسپریشن لکھتے تھے ہیں لازٹ میں ہمارے پاس کہتا ہے سیمی کا لان ہوتا ہے اب اگزیمپل ہے جی کہتا ہے x equal to 4.5 ہے y equal to 2.3 ہے ہمیں کیا چاہیے ہمیں remainder چاہیے جو models کا operators ہوتا ہے یہ basically floating point values کے ساتھ work نہیں کرتا only یہ ہمارے پاس صرف یہ ہمارے پاس integer values کے ساتھ work کرتا ہے اب ہم یہاں explicit type casting کرواتے ہیں اب ہم نے کہہ لکھتا ہے int x اب یہ x کی value 4.5 ہے اس کو جب ہم integer میں convert کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا جگا 4 آجے گا اس کے بعد models کا operator ہمارے پاس same as اسی طرح اب int ہم نے y لکھتی ہے 2.3 ہے تو اب ہم اس کو بھی جب int میں convert کروائیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا جگا 2 آجے گا اب جب ہم 4 کو divide کرتے ہیں 2 پہ تو یہ basically ہمارے پاس کہتا ہے 2 to the 4 ٹھیک ہے اور باقی remainder ہمارے پاس کیا بچتا ہے 0 بچتا ہے ٹھیک ہے تو یہ 0 ہمارے پاس کیا کر دے گا ہمیں return کر دے گا یہ ہمارے پاس کیا explicit type casting ہے جو basically ہمارے پاس کہتا ہے programmer ہوتا ہے وہ اس چیز کو perform کرواتا ہے